ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے زیر احتمام یونیورسٹیوں کے سی پیک کنسورشیم کے تحت چوتھی ایکسچینج میکنیزم کانفرنس سے بزریا ویڈیو لنک خطاب کرتے ہوئے چین کے سفیر نونگ رونگ نے کہا کہ یونیورسٹیز کا یہ کنسورشیم دوہزار سترہ میں قائم کیا گیا تھا جس میں انیس یونیورسٹیاں شامل تھیں لیکن اب ان یونیورسٹیوں کی تعداد گزشتہ چار سالوں کے دوران بڑھ کر تیراسی تک پہنچ گئی ہے چینی سفیر کا کہنا تھا کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری کے قیام سے چینی حکومت نے پاکستان میں نا صرف پچیس اشارہ چار بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے بلکہ مقامی لوگوں کو ستر ہزار سے زائد ملازمتوں کے مواقع بھی فرام کیے گئے ہیں آج کے کنسورشیم سے بیجنگ سے ویڈیو لنک کے ذریعے اپنے خطاب میں چین میں تائنات پاکستان کے سفیر مہین الحق نے پاک چین یونیورسٹیوں کے کنسورشیم کے اقدام کو سراتے ہوئے اسے دونوں ممالک کے تعلقات کی مضبوطی میں ایک اہم سنگمیل قرار دیا اس موقع پر سی پیک آثورٹی کے ڈاریکٹر جنرل ڈاکٹر صفدر علی شاہ نے سی پیک کے تحت یونیورسٹیوں کے کنسورشیم کی سالانہ رپورٹ پیش کی انہوں نے کہا کہ کنسورشیم کا مقصد تعلیمی اور تحقیقی میدان میں دونوں دوست ممالک کے درمیان ہم اہنگی پیدا کرنا ہے ان کا کہنا تھا کہ اس کنسورشیم کے تحت پاکستان کی جامعات میں وہ مضامین مطارف کرائے گئے ہیں جو سی پیک منصوبوں کے لیے ضروری ہیں ایک ہمارا پروجیکٹ اپروو ہوا ہے جس کے چار حصے ہیں جس کے تحت ہم نے چھے چائنا پاکستان یہ جو چائنا سٹڈی سینٹرز بنائے ہیں ہم نے اور یہ جو سینٹر ہیں یہ چھے یونیورسٹیوں میں پورے پاکستان میں بنے ہیں اس کے علاوہ ہم نے جائنٹ ریسرچ کے پروجیکٹس کیا ہیں ہم نے اس کی شرط یہ تھی کہ اس کا ایک ریسرچر پاکستان سے ہو اور دوسرا ریسرچر جو ہے وہ چائنا کی کسی یونیورسٹی سے ممبر یونیورسٹی سے ہو کانفرنس میں پاکستان اور چین کی جامعات کے نمائندوں نے تعلیمی میدان میں دونوں ممالک کتاب ان کو مضبوط بنانے کے حوالے سے اپنی آراء پر مبنی مقالعے پیش کیے شرکہ کا کہنا تھا کہ سی پیک کے تحت ہر میدان میں ترقی کے سمراج سے مستفید ہونے کے لیے پاکستان کو چین کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کی ضرورت ہے